شیخ ایک اور سوال ہے سوال یہ ہے کہ عید کے موقعے سے معانکہ کرنا گلے ملنا مبارک بادی دینا یہ کیسا ہے؟ دیکھئے اس سلسلے میں دو چیزوں کو مدن نظر رکھنا چاہیے جہاں تک میری سمجھ ہے اگر میرے عزیز کو اس سے کچھ اطلاف ہو تو واضح کر دیں گے میری سمجھ یہ ہے کہ یہ چیز عادات میں داخل ہے کسی خوشی کے موقع پر مبارک بادی دینا گمی کے موقع پر تعذیت کرنا یہ امور عادات میں ہے امور عبادات میں نہیں ہے یا کم سے کم محد عبادت نہیں ہے جس کو اوپر خالص دلیل کو تلاش کیا جائے اب اس چیز کو آپ مدن نظر رکھئے تو یہ پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اسے ایک ایسی رسم نہ بنا لے جیس طرح بساوقات ہمارے یہاں ہوتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عید بلکہ نام ہی رکھ دیا ہے کہ عید ملنا ہے نا عید ملنا نام ہی رکھ دیا ہے عید ملنا کیا چیز ہے ہے کی نہیں ہے میں اس سلسلے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی جگہ پر یہ چیز مصافہ کرنا یا معانکہ کرنا یہ چیز رائد نہیں ہے تو بلا وجہ اسے لا کر کے وہاں پر پھر نہیں کرنا چاہیے اسے نافذ نہیں کر دینا چاہیے لیکن اگر کہیں کے لوگ ہیں جیسے شیخ ابن عباد وغیرہ تھے وہ لوگ اگر اپنے یہاں ایک رواج بلے اس کو کہتنا ہمیں نہیں کہیں کہ وہ بیداد کر رہے ہیں یہ تو اہلی چیز ہوئی البتہ جہاں تک مبارک بادی کا دہنے کا معاملہ ہے تو لفظ مبارک یہ کسی بھی عبادت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد نہیں ہے صرف رمضان کی آمد کے موقع پر وہ جو سنن نسائی کی روایت ہے بار بار اس قضی کے ہو چکا ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ اتاکم شہرون شہر مبارک لیکن حدیث کے الفاظ سے پتا چلنا ہے کہ یہاں ایک خبر دینا ہے نہ کی مبارک بادی دینا ہے نہ کی خبر دینا ہے نہ کی مبارک بادی دینا اگرچہ امام بن رجب رحمہ اللہ نے اس سے ہی اسپدال کیا ہے لیکن اگر حدیث کے آپ الفاظ کو دیکھیں تو اس سے مراد کیا ہے خبر دینا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آتے مبارکہ یہ نہیں رہی ہے کہ آپ لوگوں کو عید کے موقع پر آج جمعہ کے موقع پر شروع ہو گیا جمعہ مبارک ہے گی نہیں ہے تو یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ جسے انسان دین کا یا دین کسی بات کا حصہ بنانے کی کوشش کرے البتہ یہ ہے کہ بعض صحابہ تو جس سلطلے میں آثار وارد ہیں تقبل اللہ منہ ومن ہے گی نہیں تو شیئے کہ جو تقبل اللہ منہ ومنکم ہے یہ کیا ہے یہ مبارک بادی نہیں ہے دیکھئے یہ دعا ہے مبارک بادی پہلو ہو سکتا ہے مبارک یعنی آپ کے لئے مبارک ہو کیا مطلب یعنی آپ کے عمل کو اللہ قبول کرے یہ پہلو ہو سکتا ہے اسی لئے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس سلطلے میں غصات سے پھر کام لیا جائے اولاں تو یہ کہ ہمارا کہتا ہے بس تقبل اللہ منہ ومن خوب کو یہ بھی بات صحیح نہیں کہ اسی پر اکتفا کیا جائے اور یہ بھی بات صحیح نہیں کہ جس جگہ ہمارے ہندوستان پر خصوصا علمائی اہل حدیث اس کے قائل نہیں ہیں اب لا کر کے یہاں ان کے اوپر فٹ کیا جائے اور لوگوں میں ایک قسم کا سمجھتے ہیں جو لوگ اتنا اس کو ضروری سمجھ لیے ہیں کہ اگر آپ کسی کو مبارک بادی ندر کیا سمجھے گا اس سے گلے نہ ملت کیا سمجھے گا کہ ہم سے کعداوت رکھا ہوا ہے یا ہماری عید ہی ابھی تک نہیں ہوئی جب تک ہم بھائی گلے سے نہیں ملے ہیں شیخ معانکہ کے تعلق صاحب نے جو بات کی کہ معانکہ جو ہے یہ عبادت نہیں ہے بلکہ آدات کے قبیل سے ہے یقینا لوگ عبادت اس سے نہیں سمجھتے ہیں تو عادت و عطوار میں آدمی کو اختیار ہے ہر علاقی کی عادتیں الگ ہوتی ہے کہیں کا پہناوا کچھ اور ہوتا ہے تو اس میں کیا مزائکہ جب وہ عادت کی قبیل کی چیز سے ہے تو کسی علاقے میں ہی تو ہم نے کہا جس علاقے میں رائج نہیں ہے کیوں رائج کیا جائے فٹ کیا جائے جس علاقے میں رائج نہیں وہاں رائج نہ کیا جائے جس علاقے کے عادت میں یہ چیز ہے کہ لوگ معانکہ کرتے ہیں جیسے عام تو عرب پایا جاتا ہے ہم نے شیخ ابن عباد کو بھی دیکھا شیخ ابن عباد یہ بڑے سنت کے الحمدللہ بڑے شہد آئی تھے سنت کے بڑے شہد ہے اور جے کے جے سنت کی پابندی کیا کرتے تھے انہی کے وئے سمجھئے کہ عرب کے اندر کافی تبدیلی آئی حدیث پر عمل کرنے کی بنیاد پر جی شیخ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ تشدد اختیار کہا جاتا ہے اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے عید کی موقع سے وہ اس چیز کو مانتا ہے کہ معانکہ کیا جائے وہ معانکہ کے لئے تیار ہوتا ہے تو سامنے والا تیاری نہیں ہوتا ہے اب میرے خیال سے یہ تو اخلاقی پہلو سے غلط ہے کہ آدمی اگر کوئی معانکہ کے لئے معاملے کا معاملات کا مسئلہ ہے تو معانکہ کر لے اگر اسے کو سمجھانا ہے تو سمجھانا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے موقع پہ معانکہ کرنے سے کوئی بیداد کا مسئلہ ہے نہیں کوئی عبادت کا مسئلہ ہے نہیں کہ کچھ بگڑ جائے گا اس کا ٹھیک ہے معانکہ کرنے آرہا کر لے اسے کو سمجھانا ہے تو سمجھانا دے یہ رسم کی شکر ہمارے ہم اختیار کر گئی ہے اسے عید کا ایک حصہ لوگوں نے بنا لیا جبکہ اسے کوئی بات ہوگی ہے معانکہ جو ہے وہ عید کا حصہ نہیں نہ تو عبادت ہے نہ تو اس کا عید کا جز ہے بلکہ ایک عادت یہ معانکہ کے بارے میں لوگ اتنی بحث کرتے ہیں سمیہ کے بارے میں کیوں نہیں بحث کرتے ہیں وہ کھانے کا مسئلہ رہتا ہے اس کا کہاں سے آگیا کون سے رسم کس نص سے آگیا اس قدر ضروری ہو چکی ہے کہ عید کا ضروری ڈس سمجھی جاتی ہے اس پہ کوئی بحث نہیں کوئی مقالہ لکھ رہا ہے نہ کوئی تقریر کر رہا ہے نہ کوئی سوال کر رہا ہے کسی میں ہی خواست کرتے ہیں یہ کھانے کا مسئلہ ہے وہاں کھائے جا رہے ہیں اور یہ معانکہ کا مسئلہ اس پہ بحث کی جا رہے ہیں جزاک اللہ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے